کیوں آپ نے اردگل نسوارت بنے گا؟ میں لگ دی نالت بیشتا ہوں ہمارے آس پاس سے جو مالک ہے اس نے یہ کیا پتہ ہے ترکی والے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ کارنامہ میں نے کیا اردگل کی طرح آپ تلوارت نکال کے اس کا میں تو خود بڑی شوک سے دیکھ رہا ہوں جو قانونی کاروائی ہے اس کے لیے میں تیار ہوں لیکن لوگ ہمیں دمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم درنے والا نہیں ہے گا زیادہ تر ہمارے پتھان لوگ نسوار کا دیو ہوتا ہے نہیں جی مبارک ہو آپ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو میں پھر بھی ظلم سے ڈنڈنے والا نہیں کتداری میں اگر کوئی میرا بائی بھی کیوں نہ ہو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا اسلام نکو ناظرین لگتے ہیں مجھے اپنے اصل کریکٹر میں آجانا چاہیے میں ہو آپ کا میز باد محمد رمضان ناظرین ارتکل ڈراما جہاں اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ ڈراما دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اس میں میمز بننا شروع ہو گئی ہیں اس سے پہلے کہ ارتکل ڈڈو ارتکل منجن آئے لہمہ نیوز کی ٹیم پہنچ چکی ہے ارتکل نسوار والے بھائی کے پاس ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اسلام علیکم کیا نام ہے امجد خان مومن میرا نام ہے کیوں آپ نے ارتکل نسوار بنیا یہ رمضان بھائی اصل کہ یہ ارتکل نسوار تو یہ کس نے ایک فرنٹنگ بنایا دو نمبر فرنٹنگ کیا اور اوپر جو موبائل نمبر دے گیا اور موبائل نمبر بھی ہمارا آئے گا اور جو ایڈریس دے گیا دکان کی وہ بھی ہمارا آئے گا اور تینوں بائیو کا جو موبائل نمبر ہے تینوں بائیو کو نمبر بھی دے گیا اصل کہ میں اس کا اس کو پر میں لک دی نالت بیشتا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے گا ارتکل نسوار یہ آپ نے نہیں بنائی نہیں نہیں ارتکل نسوار میں نے نہیں بنائی آگے بھی میں نے کئی دوستوں کے ساتھ میں نے بات کیا اس کا میں مضامت کر رہا ہے جس نے بھی یہ کام کیا غیر مسلم لوگا ملے گرہا ہے اور یہ اپنی پاکستان کے ممالک کے لوگ نہیں ہے گیا یہ یورپ ممالک ہو گیا جیسے کہ ہمارے آس پاس سے جو ممالک ہے اس نے یہ کیا پتہ ترکی والے پیچھے پڑ گئے ہیں اس معاملے میں کہ یہ کون ہے یہ ارتوگل نسوار یہ پاپڑ والا کون ہے وہ کہہ رہے ہیں کون اثر بگڑ کے بیٹھ رہے ہیں کیوں اس کے نام پہ میں نسوار بنا رہا ہوں ارتوگلو کی نام پہ کیوں وجہ کیا ہے اس کے نام پہ اتماع شاہ لے کا غازی تھا اس نے بھی ایڈیٹ کیا اس نے غلط کام کیا اس نے ہمارے پیچھے فراغندہ کیا اس کے ساتھ میرے کوئی تعلق نہیں ہے گا اگر میں نسوار بنا رہا ہوں وطنیار کے نام پہ نسوار بنا رہا ہوں اگر یہ اس کے بعد کوئی فاکستان میں کوئی اور چیز آ جائے گا اس کے اوپر ہمارا موبائل کا نمبر ہوگا تینوں بھائی کا موبائل کا نمبر ہوگا تو اس سے میں لا تعلق نہیں ہے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے گا جس نے بھی ارتوگل کے نام پہ جو فراغندہ کیا تو اس کو میں یہ میسیج دیتا ہوں آؤ میرے سامنے آجاؤ بوزدیل جیسے اٹیک نہیں کرنا میرے سامنے آجاؤ آپ کہے کہ ہاں حمجد خان یہ کارنامہ میں نے کیا جب وہ اگر سامنے آجاتے ہیں تو آپ کیا اسے معاف کر دیں گے یا کیا اسے کہیں گے کیا ارتوگل کی طرح آپ تلوار نکال کے اس کا دیکھو پہلے سب سے پہلے تو ہم انشاءاللہ ہمارے ملک میں قانون بھی آئے گا سب کچھ آئے گا ہم اس کے خلاف قانونی کاروائی کر دیں گے پہلے تو قانونی کاروائی کر دیں گے بات ضروری معاف کر دیں گے ہمارے سامنے اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے گا ڈراما بنے ہیں ماشاءاللہ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں تو ارتوگل نے جو کارنامی پیش کیا اور آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں الیکٹرونز میڈیا میں حتی یہ چاہم پی ٹی وی میں بھی چلتا ہے میں تو خود بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں آپ کا لیبل نہیں ہے نہیں نہیں یہ میرا لیبل نہیں ہے آپ اسے نسوار بناتے ہیں ہم نسوار بناتے ہیں دکان کے لیے بناتے ہیں کوئی دس پندر بیس درزم نسوار ہم بناتے ہیں یہ میرے پاس پرنٹنگ موجود ہے گا اگر کوئی بندہ میرے پاس کوئی میڈیا والا سوشل میڈیا والا الیکٹرونز میڈیا والا اگر میرے پاس ارتوگل نسوار کا لیبل برمت کر دے تو جو قانونی کا اروائی ہے اس کے لیے میں تیار ہوں یہ وطنیار کے نام پر میرے نسوار چل رہا ہے اور یہ ایڈرس میں رہا ہے حتی جس نے بھی وہ پرنٹنگ کیا دو نمبر پرنٹنگ ہے گا لیبل کے اوپر جو موبائل نمبر آرہا ہے جو ایڈرس آرہا ہے سارا کچھ ہمارا آرہا ہے باہرالہ اس کو زوم کر دے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ دو نمبر پرنٹنگ ہو رمضان میں آپ کو فونز وقر آرہے ہیں کولز وقر آرہی ہیں دو دیکھوکے انہ آرہے رمضان بھائی فون باہر ممالک سے آرہے باہرالہ ہم اس کو یہ ٹرینس نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ سسٹم نے کہ کس ملک سے آرہے لیکن لوگ ہمیں دمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو کاروبار بند کر دے ہم تو خود مارے غریب لوگ ہیں گا دمکیاں دے رہے ہیں تڑنیاں دے رہے ہیں بارالہ الحمدللہ ہمیں شکر ہے ہم پاکستانی قوم ہے گا ہم اس بزدل لوگ کو یہ دیف پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم درنے والا نہیں ہے گا الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہے گا اور پر پاکستان کی ملٹی میں پیدا ہوں گا اللہ 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 شکر ہے نسوار یہ بندی کیسے ہے اور اس کا کیا فائدہ کیا ہے دیکھو رمضان بھائی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں آئے گا زیادہ تر ہمارے پتان لوگ جو ہے نسوارک آ دیو ہوتا ہے کھا کر سرور بھی آتا ہے نہیں اس کو کانا نہیں ہے اس کو اس کو ادھر رکھنا ہے کوئی سرگٹ کا بورا کر رہے ہیں کوئی ٹرس کا بورا کر رہے ہیں اور کوئی نسوارک زیادہ تر لوگ نسوارک آشکل یہاں پہ کسٹمر بھی آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتا ہے اسلام علیکم کیا آپ نے لینے آئے ہیں نسوار لینے ہیں اردگل نسوار لینے ہیں نہیں ادھر سے اردگل نسوار تو نہیں وطن یار ملتی ہے کتنی دیر سے آپ نسوار لے رہے ہیں مجھے تقریباً تین چار سال ہو گئے ہیں ابھی اردگل کے نام سے نسوار آپ کو ملی ہو یہاں سے تو نہیں ملی میں نے کل پرسو ایک ویڈ سیپ ایک تصویر دیکھی تھی اردگل نام کی نسوار کی وہ بھی میں نے ابھی تک پرچیز نہیں کی لیکن صرف تصویر ہی اس کی دیکھی پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی اردگل کے نام سے یہاں نسوار نہیں سہل ہو رہی تو خدارہ حمجد بھائی کو کالز وغیرہ بہت دور دور سے کالز آرین کا کہنا ہے کہ ان کو کالز کا نہ بند کریں یہ کتنے کا پیکٹ آپ دیتے ہیں دس روپے ہم سے دس روپے کا پیکٹ یہ دیکھیں اتنی شاندار اور کسیم کی نسوار دس روپے میں نہیں جی آپ مبارک ہو آپ میں اینڈ پر یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں گورنمنٹ سوفٹر اپ ڈیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے جو بھی کوئی ایک ویڈیو بناتا ہے تو اس کو سوفٹر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کا بھی سوفٹر اپ ڈیٹ ہونا چاہیے جو کیسے کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اور امجد بھائی جیسے لوگوں کا پریشان کر رہے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ارتوگل پاپڑ پر کوشش کریں گے کہ آپ کو لے کے چلیں گے کس نے ایسا کیا اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان محمد ابزان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ